زیہا سواگا سبی کرکٹ کے چاہنے والوں کا بھارت بنام پاکستان کے بیچ پہلے ٹی ٹونٹی مہا سنگرہ مقابلے دوتواز بھارت بنام پاکستان کے بیچ پہلا ٹی ٹونٹی مہا سنگرہ مقابلہ کیلہ جا رہا ہے آپ کے اپنے ویٹیوب چینل مجدار اسپورٹ پر دوستہ آپ کے بھارتے کپتان سور کمار یاد اپنے پہلے بلے باجی کرنے کا نرڈہ لیا ہے اور پاکستان کے درسکو نے جو دوستو دعویٰ کیا تھا کہ بھارتے ٹیم جیتے درس نہیں گرفائی کہ اس کے خلافے مقابلہ پہلے گیند پر دوستہ آپ کے سائنس درسن نے بڑا پرہار کیا ہے ڈیپ مڈفکیٹ سی ماریکہ کے باہر درسک دیرگامت چھیرن گیا بڑا مقابلہ درسکو مہرس اللہ سے خوشی کا ماحول کی بھارت بارنا پاکستان کے بیچ دلتو کافی لبک انتظار کے بعد ٹی ٹونٹی مقابلہ کیلہ جا رہا ہے اور اس بکت ہنکار بھری بھارتے ٹیم نے پہلے گیند پر سائنس درسن نے یوبا والے باز نے بڑا پرہار کیا ڈیپ مڈفکیٹ سی ماریکہ کے باہر درسک دیرگامت چھیرن گھرن گھر سرکتے میدان اور آج دوستو مقابلہ چلتے ہوئے دوستر گئے پھر سے بڑا پرہار ڈیپ مڈفکیٹ کے اوپر سے ایک اور بڑی ہمکار سائنس درسن نے آرمب پرچند کر دیا ہے دوستر آبی بھارتے ٹیم نے ساؤت اپریقہ کے غلاب ونڈے سیریج کو دو ایک سے دوستر جیت لیا ہے جو اس سے بھری ہوئی بھارتے ٹیم آج پاکستان کے غلاب دوستر بھیڑ رہی ہے اور پاکستانی درسکوں کی بسیس انروت پر یہ مقابلہ دوستو کھیلا جا رہا ہے اور ماتر پانچ پانچ آور کے دوستے مقابلہ ہے تو دن تک جرور دے گئے جیت کس ٹیم کیوں چلیے تیار یہاں پہ سائنس درسن سامنے ساداب خان ہے کہ انباز بھلے بازی کریں گے سائنس درسن تیسری جائے پھر سے اس بات سمپرک نہیں ہوا ہے اور جیہاں کے انباز اچھی باپسے کی ہے ساداب خان نے پاپسے کرتے ہیں ساداب خان ساہنس ساپریری سامنے موجود بڑا مقابلہ بھارت ونام پاکستان کے بیچ چلیے ساداب خان کی گینتی سائنس درسن کی اپنا کھیلا پوائنٹ پر فیلٹر موجود لاغ زباب فیلڈنگ یہاں پہ پہ پاپسے کرتے ہیں ساداب خان نے پاپسے یہاں پہ کی ساداب خان نے چلیے تیار سامنے سائنس درسن دو چکے لگا چکے سائنس درسن ساداب خان پانچ ویکن دے کا تیار سائنس درسن کے سامنے اس بار پھر سے ہوای پارتو کیا ہے گیپ میں کہی گہند آسانی سے یہاں پہ چار رن ملیں گے بن پانچ گین جاری دو چکے لگے چھار پانچ گینوں پر چودہ سولہ رن آج چکے بھارتے ٹیم کے لئے سے بڑے مقابل میں پاکستان کی خلاب بھارتے بھارتے بھلے بھارتے دوستو اگنی پرکشات چل رہی ہے سائنس درسن رنکل سنگس سومنگیل سورکمار یادب کپتان چلے انتیم گین انتیم گین پر بھی بڑا پر ہار ہوای پارتو کیا تا سم فرق نہیں ہوا یہاں پہ بکیٹ گر چکا بھارتی ٹیم کلیز سے پہلے آور میں ساداپ خان نے اپنے جال میں فچایا سائنس درسن کو بھارتی ٹیم کا پہلے وقت کا پتن ہو چکا ہے یہاں پہ ساداپ خان نے سائنس درسن کو چلتا کر دیا بڑا مقابلہ دو ساتھ سے نینہ ایک مقابلہ ہزاروں کی سنکیام ہے درسک موجود اس مقابلے میں سائنس درسن نے سولرن کی توپانی پاری کے لیے اگلی و لباج کے اس ساں پہ رنکو سنگ آج چکے ہیں لیو جے رنکو سنگ آج زبھارتی توپانی کی اگنی پرچھا ہے کل کی مقابلے میں ساہت افریقہ کلاب تابر توڑ پردستان دوستان اپر کر کے دکھائے تھا اب پاکستانی ٹیم پہنچی ہے بھارت کے خلاب اس بڑے مقابلے میں اور سائنس سابریدی کے ہاتھ میں گیند سامنے کریں گے رنکو سنگ کیا بات ہے سائنس سابریدی پہلی گیند رنکو سنگ اور پہلی گیند پر ہی رنکو سنگ نے بڑا پرہار کیا ہے لوگ آف کے اوپر سے ڈگ آؤٹ میں چھہرن گرید بھارت بنام پاکستان کافی لمبے سمیوارد دوستو ٹی ٹوانٹی سیریز یہاں پہ پرہارام ہو چکی ہے سب اردت انداز میں بھارت کے ٹیم نے آرم پرچند کیا ہے اس کے بعد مقابلہ کھیلا جا رہا ہے اور بھارت کے بھارت کے بھارت نے آرم پرچند کر دیا چلے سائنس سابریدی سامنے رنکو سنگ سائنس سابریدی دوسری گیند رنکو سنگ پھر سالات سبا پرہار خوب سرطن دارد نے گیند کو ٹائم کیا ڈیپ مٹفکیٹ شیمارکا کے بہار ڈگ آؤٹ میں چھہرن گرید آرم پرچند کیا بھارت کے ٹیم نے مہا سنگرہ مقابل ہے درسکم ہے سالات سکسی کا مہاول ہر طرف بھارت کے بھلیوازوں کا بول والا دکھائی دی رہا ہے بڑے مقابلے میں بھارتی یوہ بھلیواز دوسرے اس مقابلے کو کھیل رہا ہے بھارتی ترنگے کے سپورٹ میں اس میچ کو لائک جرور کر دیجئے بھارتی ٹیم کے بھارتی ٹیم اور بھارتی ترنگے کے سپورٹ میں پاکستان کی خلاب تو آپ دوسرے اس میچ کو لائک کر دیجئے پانسو لائک کا ٹارگیٹ بھارتی تیم کی جیت کی خوشی میں تو سبھی لوگ ایک ساتھ اس میچ کو لائک جرور کر دیجئے انت تک دیکھے چلے رنکو سنگ کو لگا تا چکل گا تیسری گین پر پھر جب آم اکیلا اور بکیٹ یہاں پہ مل چکا ہے رنکو سنگ کو چلتا کر دیا ہے ساہین سا فرید کو ملی سپلتا رنکو سنگ کو کیا توسرے اواری میں چلتا پول کرنا چاہتے تھے دو چککے لگا ہے رنکو سنگ لیکن اپنا بکیٹ دوستہ آپ پہ کبہ بیٹھیں لیکن آپ بلے بازی کلا چکے بھارتی ٹیپ کے اسطمد میسٹر تھری سکٹی سورکمار یادہ وہ چککوں کی بہت شار کریں گے پاکستان کی کلاب ساہین ساپریدی راؤنڈ دو بھی کٹا رہا ہے سامنے سورکمار یادہ موجود آپ دیکھتے ہیں کیا کہانی رنے والی اس گین کی نیز ہے ساہین ساپریدی کیا گین سورکمار یادہ اپنے اپنا بجر پرہار کر دیا اپنے بجر کا پرہار کیا سورکمار یادہ اپنے گین کو دوستو ایک سو اٹالیس میٹر دور اسٹریڈی ام میں ڈیلیور کر دیا ہے گین کے لگے پر چھے کے اسطاکچر سورکمار یادہ اپنے بلے سے یہاں پہ بھارتی ٹیم بڑھ رہی آگے آرام پرچند مہا مقابلہ زولام کی بند چکے بھارتی بلے باز سورکمار یادہ پاکستان کے خلاف پاکستان کے درسک بھی موضوع دیکھنے بھارتی بلے باز اس بات دوستو آگ روگل رہے ہیں خوفشرت میدان اور چل رہا ہے جب ارتست مقابلہ چلیے لازبہ پھر سے پھر سے باہر پہ کدی گین ہوا میں ہوا میں کلا ہے پیچھے پیلڈر موضوع ہے کیا بکٹ ہو سکتا ہے جی نہیں دوستو یہ کیٹ نہیں ہوگا ہے سورکمار یادہ بلے سے دوسرا چھکا ہے سوبر کا چار چھکے آج چونکہ ساہینس آفریدی کی سوبر سے ایک سپولتہ بھلے ملی تھی اس کے بعد تاور توڑو بلے وازی انتیم گین آئے گی سوبر کی اس سے پہلے بے خوف اور بلے وازی بھارتی ڈیم کی جاری ساہینس آفریدی انتیم گین سامنے کپٹان سورکمار یادہ بانتیم گین اس بار ایک دم ٹھکانے پر گین تھی سیدھا سوٹکیلا میڈ آف کی جسام فیلٹر موجود تیس کچھ کے یاد کے اندر آور کی سماپتی ہو چکے دو آور کی سماپتی پچھا چالیس طرح بھارتی ٹیم کا سکور ہے پاکستان کے خلاب دوستے مقابلہ تو پلجیز بھارتی ترنگے کے سپورٹ میں لائک کس ضرور کر دیجی سیہا سو من گل سامنے کریں گے گل سامنے کریں گے بے خوف اور بھباک انداز پاکستانی گتی کے گن مسین ہریس راپ کے سامنے سو من گل چلیے پہلی گیندر ہریس راپ کی پہلی گیندر ہریس راپ کی اور کا ڈیلیوری گین تھی گل نے کڑا کیا بڑا پرہار لونگوپ کے اوپر سے ہوای پار کر دیا ہے گیند کے لگے پر چھے کے اسطاکچر سو من گل کے بلے سے سبی درسی کو سنیبیدن کی دوستو بھارتی ٹیم کے سپورٹ میں پاکستان کی خلاف اس میلز کو لائک جرور کر دیجئے انت تک دیکھیں کا کہانی رہنے والی چلیے بے خوف اور بھباک انداز بے خوف اور بھباک انداز بھارتی ٹیم نے آپ دوستو حملہ بولا ہے گل پہنچ چکے چھے کے سکر پر بھارتی ٹیم کا سکر ہو چکا ہے چھالیس رن دو بکیٹ کنسان پر ہریس راپ دوسری گیند راپ کی دوسری گیند اس بار سامن پر کچھا نہیں ہوا بھارتی ٹیم کا سکر دوسری بکت ہو چکا چھالیس پر دو سورکمار یادہ بارہ کے سکر پر گل کھیل رہے ہیں چھے کے سکر پر ہریس راپ کریں گے تیسری گیند چلیے تیار ہریس راپ لنبر اناب کافی تیج پھیکتے ہیں گیند یہاں پھر گل اس بار نہیں بکسیں گے ایک سوارتالیس کلومیٹر پھرتی گھنٹے کے آس پاس سے گتی سے گیند پھیکتی دی اور وہ اتنی گتی سے گیند کو دوستو پاپے دے دیا ڈگ آؤٹ پہ چھے رن کلک پاکستانی درسک اب یہاں پہ نراس دکھائی دی رہے ہیں چنتہ زنہ کی مقابلہ بن چکا ہے پاکستانی ٹیم کے لیے بھارتی بھلے بازوں نے ہنکائر بھری یہ پاکستان کی کلاب زبردست ٹی ٹونٹی مہا سنگرہ مقابلے میں ہریس راپ سامنے گل ہریس راپ کی پھر سے گیند سو من کیل اس بار لوگو اپکے اوپر سے مارا اکاپی تیز پرہار ایک اور یہاں پہ چوکا ملے گا بھارتی ٹیم کو سورکمار یہ آدھا بھار طرف فیلڈنگ کی سجابت کو دیکھتے ہوئے لیکن اس مقابلے میں بڑا پرہار بڑی ہنکار بھارتی ٹیم نے بھار دی ہے ایک بار پھر سے بھارتی ٹیم کا بول والا پاکستان کے خلاف کو ٹی ٹونٹی مہا سنگرہ مقابلے میں دو دسملپ چار اوپری کی سواپتی کے پسچا چھپن پر دو بھارتی ٹیم گل کھیل رہے ہیں سولہ کے سکر پر سورکمار یادہ بارہ کے سکر پر کھیل رہے ہیں ہریس راپ کی ہاتھ میں گیند ہے چلیے تیار پانچ بھی گیند لے کر ہریس راپ بی خواپ اور بیباگ بلے بازی بھارتی ٹیم کے طرف سے جاری اس بڑے مقابلے میں پھر سیور کا ٹیلیوری کی اینٹی بڑا پراہار گیند کے لگے پار ہوای پار کر دیا چیک ہے اس تاکچر لوگوپ کپل سے سو مرگن نے 132 میٹر دور دوستو اس گیند کو ڈیلیور کر دیا ہے بڑا مقابلہ آپ سبھی درسکو سے آپ سبھی کرکٹ کے چاہنے والوں سے میرا نیویدن کے لئے گجارس دوست دے بھارتی ٹیم کے سپورٹ میں اس میچ کے اس مقابلے کو لائک کس ضرور کر دیجئے بینا کسی دیری کی بھنکار بھری بھارتی ٹیم نے ہری سراب کے سامنے بھارتی ٹیم کا سکر ہو چکا ہے 62 پر دو دوستو ملہ پانچ اوبر کی سواپتی کے پاس چاہت گل پہنچ چکے 22 کی سکور پر چرے سامنے گرنگ انتیم گیند کا حلیز انتیم گیند پر بھی بڑا پرہار لونگوپ کے اوپر سے گیند کو لیا ہے آپ پہ اپنے رڈار میں 116 میٹر دور بھیج دیا ہے دوستو اور نسیم سا آیا ہے پاکستانی ایک اور یوبا کوفت رتیج گیند بعد چوتھا آبر لے کر آئے سامنے گرنگے کپتان سور ماری آدب 68 پر دو بھارتی ٹیم پانچ پانچ اوبر دوستو مقابلہ ہیں آپ اکیلہ زارہ آیا ہے پاکستان کے قلاب آپ سبھی درسکوں سے آپ سبھی کرکٹ کے چاہنے والوں سے میرا نیویدانی بیری گجارس دوستو بھارتی ٹیم کی سپورٹ میں اس مقابلے کو اس میچ کو لائک جیرو کر دیجئے چلیے سامنے سور کماری آدب تیار نسیم سا لمبا رناب تیج گینباز آؤٹ سوئنگ این سوئنگ کی مضبوط پکڑ ہے لیکن سامنے کپتان سور کماری آدب کہاں نہیں کیا رہے گی فرالے نہیں کہا جا سکتا ہے پرکٹ کرتے ہیں لیز سے ہر سوٹ کا توڑ کپتان سور کماری آدب کے پاس موجود ہے باؤنسر کین تھی گولی کی ربطار چاہی تھی اس کو سور کماری آدب میں اپنی کلائیوں کا پریوک کیا رچنات پر کنداز میں وکیٹ کے پیچھے دوستے آپ پر چھے رن بٹو رہ لیے خوبچرت انداز میں مقابلہ چلتا ہوا ریپلے مور بھی خوبچرت لگے گا دوستے سوٹ دوستے سایڈ سکرن کو توڑتی ہوئی چلی کے سیمارکا کے باہر چھے رن کے لیے چلیے چہتر پر دو بھارتی ٹیم چہتر پر دو بھارتی ٹیم سامنے کریں گے سور کماری آدب نسیم ساکی ہے گینتی سور کماری آدب انہیں پھر سے آوائی کیا ٹائم انگلا زباب ہے سویپر کمر کے اوپر سے گین جا رہی درسک تیرگاہ میں سیدھا چھے رن کے لیے ایک سو تیس میٹر دور اس گین کو ڈیلیور کر دیا بھارتی مہا سنگرام بلیباز میں ویک ہوف اور بیبا کی بلیبازی پاکستان کے خلاب پہ مہا مقابلہ دوستے آپ نے چل رہا ہے پاکستانی کچھ درسکوں نہ دوستو کمنٹ کر کے دعویٰ کیا داگی بھارتی ٹیم پاکستان کے خلاب میچ میں جیت درس نہیں کر پائے گی ٹی ٹی میچ ہویا سپر پھائی مقابلہ ہو بھارتی درسکوں سے میرے نبیدن دوستو کمنٹ کر کے جواب دے دیجئے کہ بھارتی ٹیم مہدم ہم کسی سے نہیں ہے کم ساؤت اپریقہ کے سر جمعی پر جا کے مقابلہ جیتا ہے چلیے ایک بار پھر سے بڑا پرہار کپتان سوریاندہ فائر لونگوئیپ کے اوپر سے بھاری بھیڑ کے بالے درسک ایریا میں دوستو کی ایک کو ڈیلیور کر دیا ہے پسندیدہ سوٹ بھارتی کپتان سور کمار یادب کے دوارہ اس بڑے مہد سنگرہ مقابلے میں بھارتی ٹیم 3.3 اوبر کی سماپتی کے پاس چھاسی پر دو ہے لا زباب عدوٹیے عویس واسنے مقابلہ لے ایک اور بڑا پرہار چوتہ چکہ نسیم ساہ کے اوپر کپتان سوریاندہ فائر لگاتار بے کھاپ اور بیباک کی بلے باز ہی جاری ہے ایسا عدوٹی عویس واسنے پردرسن بلسو کرکٹ اتحاد سے جگت میں پاکستان کے خلاب کسی بھی بلے باز نے کسی بھی دیش کے بلے باز نے دوستو کر کے نہیں دکھایا ہوگا زب پردرسن آج بھارتی کپتان سور کمار یادب نے کر کے دکھا دیا لگاتار چار چکے دوستے آپ لگایا ہے چاروں چکے آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار چار چکے دوستے آپ یہ رہا پاری کا پہلا چکا یہ رہا دوستو پاری کا پہلا چکا بے کھاپ انداز میں سور کمار یادب کے پہلے سے پہلا چکا بکیٹ کے پیچھے خوبصورت انداز میں اس کے بعد دوستو دوسرا چکا جو لگایا تھا ساندھار انداز میں بے کھاپ اور بیباک ترکیز سور کمار یادب نے ہاں پھر دھولائی کر دی دوستو پاکستان تیت کے اندباد نسیم ساکی اس گیند کے دوستے سٹیڈیم کے باہر ریلیور کیا تھا بے کھاپ انداز میں اور اس کے بعد اگلی گیند جو چکا لگایا ہے اس ساندھار خوبصورت انداز میں نسیم ساک کے اوپر بھارتی کپتان سور کمار یادب کا بڑا ظلوہ بے کھاپ بیباک بلے بازی لگاتار دوستو آپ پہ چار چکے بے کھاپ اور بیباک انداز میں آپ دیکھ سکتے ہیں نسیم ساک کافی اچھی گیند بازی لیکن اس سے بہتر ہے یہاں پہ بلے بازی کپتان سور کمار یادب کی گونج رہی ہے گونج بھارتی بلے بازوں کی پاکستان کے خلاف اس بڑے مقابلے میں چلیں پانچویں گیند لے کر نسیم ساک تیار سامنے سور کمار یادب کا ایک اور چکا ہے کہاں پہ علیس ہے ایک اور چکا سور کمار یادب کے پلے سے بڑے مقابلے میں پاکستان کے خلاف بھارتی کپتان سور کمار یادب نے ایک چھوٹا سا موقع ملا تھا کپتانی کرنے کا آسٹریلیا کے خلاف سیریج میں اس کے بعد دچڑ اپریگا کی خلاف سیریج میں بھی بے خاپ اور بیباک انداز میں بھرلے بازی کر کے دکھائیے آج دوستو پاکستان کی خلاف پڑے اوسی پتی دوندی پاکستان کی خلاف یہاں پھر بے خاپ انداز میں کپتانی کرتے ہوئے دوستو تین دساملہ پانچ چوبر میں بھارتی ٹیم نے انٹھان برن بنا دیئے کپتان سور کمار یادب آٹھ گینے بیالی اسرن لگاتار پانچ چک کے دوستو ہاں پہ لگا دیئے چلیے انتیم گین نسیم ساکی سامنے کریں گے کپتان سور کمار یادب کیا انتیم گین پر بھی ہاں پہ دوستو چھہران آئیں گے انتیم گین پر ڈیپ مٹوکیٹ کے اوپر سے مارا اپرہار بڑا سوٹ ڈگاؤٹ میں گین کے لگے پر چھہ کی اسٹاکچر سور کمار یادب کی بلے سے بکھاؤ بیباک سوریا انتیم اوبر لے کر آئے دوستو ہاں پہ انتیم اوبر لے کر آئے ہاں پہ سامنے ہے سومنگل پہلی گین اور پہلی گین کو تو دوستو ہاں پہ ڈیپ مٹوکیٹ کے اوپر سویدیا ڈگاؤٹ میں چھہرن کے لئے ویخاؤ بیباک کیو بھارتی ٹی بھنکار بھری اس مہا سنگلہ مقابلی میں ایسا عددتی عویسس مقابلہ بسو کرکٹ تحاسم پہلی بار دوستو نظر آ رہا ہے پاکستان کی کلاب بھارتی بھلے باجوں کا بول بالا ہے دوستو آج مقابلہ پہلا ٹی ٹونٹی مہا سنگلہ مقابلہ سپر خائب کا کلاہ جا رہا ہے اور اس بات پھر سے دوسری گین دوسری گین پاٹی پر بکٹ اوپر سے مارا نیچے فیلڈر محضود ہے کیا یہاں پہ چھہرن لیں گے ایک اور چھہرن کل کے بلے سے سورکمار یادہ وڑتالیس کے اس گھر پر سوہمن کے لئے بھی بے خوف اور بیوہ کنداز کہا پہ پاری کا آگاز کر دیا ہے لگاتار چھکٹوں کی بہچار پاکستان کے کلاب اس مقابلی میں آپ سبھی درسکوں سے میرا نیویدن میری گجارش دوستو بھارتی ٹیم کے سپورٹ میں بھارتی ترنگے کے سپورٹ میں مینج کو لائک جرور کر دیجئے چلیے تیار سامنے گل ہے محضود ایک سو سلا پر دو بھارتی ٹیم ماتر چار گینے دوستو آپ سیس ایک باہر پھر سے دور پھیکی تھی گینے لیکن ٹائم کیا پولو کیا گینے کو بی پی سکور لیکس امارکہ کے بہار چھکے کے روپ میں پریبردت کر دیا ایک اور لمبا چھکا یہاں پہ گل کے بلے سے گیندباد چطور چالاک بلے باز کو پولو کیا تھا لیکن اس سے بہتر بلے جائیے چلیے تیار یہاں پہ ایک سو بائیس پر دو بھار چھکے چھار دسام لاب تین اوبر کی سما آپ تھی گل پہنچ چکے چھالیس کے سکور پر گل پہنچ چکے چھالیس کے سکور پر پھر سے آگے پھٹکی دیگن بڑا پڑار ڈکار لونگ آن کے اوپر سے مار درسک تیرگام ہے چھر ان کے لئے بھارت منام پاکستان اپنا ہر دستہ تک دوستہ آپ اس سومن کے لئے پورا کر دیا ہے پاکستان کے خلاف بھر 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 ہر طرف بھارتے درسکوں کا بھول بھالا ہے پاکستان درسک دوستہ آپ نراس نجل آرہ ہیں بڑا ٹارگیٹ بھارتے ٹیم نے کھڑا کر دیا پاکستان کے خلاف اس بڑے مقابل میں اگر آپ دوستہ بھارتے ٹیم کے سپورٹ مقابل کو لائک نہیں کیا تو بینہ کسی دیر کے دوست اس مقابل کو لائک ضرور کر دی چلیئے سامنے بھلے باز موجود سامنے دیکھتے ہیں کیا کارنا مقابل سامن کل بھارت بنام پاکستان کے بیچ دوستے مہا سنگ مقابل از وقت چل رہا ہے آپ سب کرکٹ کے چاہنے والوں سے کرکٹ کے درس درس میرا نوید میری گجات دوست آپ میج کو لائک کی ضرور کردیجے بینا کسی دیری کی اور لیز یہاں پہ ساندار چھک لگا ہے 101 گل پچھلی گین پر اور بھارت ٹیم نے دوستہ پاکستان کی خلاف بڑا ٹارگ کھڑا کر دیا ہے پاکستان 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 چیز